سلام علیکم فرینڈز تو فرینڈز جیسا کہ آپ لوگ کو پتائے کہ اس چینل پر اب سے میں ایڈوکیشن سے مطالق جو اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی میں اس چینل پر اپلوڈ کروں گا اور آپ کو اپ ڈیٹ رہا ہوں گا تو پندر ستمبر کو سکول کولجز اور یونیورسٹیوں کے حوالے سے جو فیصلے ہونے والے ہیں کیا پندر ستمبر کو یہ تعلیم ادارے جو ہیں کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے کیا پندر ستمبر کا فیصلہ جو ہے یہ حتمی ہے یا اس سے پہلے جو ساتھ ستمبر کو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں فیصلے کیے جائیں گے اس حوالے سے وفا کی پارلیمان سیکرٹی تعلیم وجی اکرم نے کچھ لائف گفتگو کیے جو کہ ابھی میں اس کلپ میں آپ لوگوں کو سناوں گا تو اس کے لئے تو ایک لائک بنتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے چلتے ہیں اس کلپ کی جانے پر ابھی ایک پہلی بات تو یہ کہ پندرہ ستمبر سے سکولز انسٹیوشنز کھلنے کا اعلان نہیں ہوا اس کا فیصلہ ساتھ ستمبر مجھے پروینشل ایڈیشن مینسٹرز کانفرنس میں کیا جا کہ ہماری جو ہیلس مینسٹری اور انسی او سی ان کی جو ریکمینڈیشنز ہوں گی اور جو وہ ٹراجیکٹری کوویڈ نائنٹین کی دیکھیں گے جیسے آپ آشورہ ہے ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائنٹھ کو اور اس پہ بھی ایک لوگوں کے اجتماعات ہونے ہیں اور اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ کیا آتا ہے اور اس کے بعد اسی لیے یہ پندرہ ستمبر کی ڈیٹ دی گئی تھی تاکہ ساتھ ستمبر کو ہماری یہ میٹنگ ہو اور اس میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ جو سوبے جو بھی ہیں اور فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جو ہمارے ازاد کشمیر اور گلگت بلکستان وہاں سے بھی ہمیں جو ریکمینڈیشنز آئیں گے اس کے اکارڈنگ لی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پندرہ کو سکونز کھل رہے ہیں یا نہیں ایک سے سکونز کھلیں گے انسٹیوشنز کھلیں گے اس کے لیے ہم نے پہلے سے جو کیا ہے وہ یہ کہ پندرہ جولائی سے سکونز کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنا ایڈبنیسٹریٹیف سٹاف وہ بلکست کو کھول لیں اور وہ جو یہاں پہ ایس او پیز جو کہ فالو ہونے ہیں اس کی ٹریننگ اس کی جو سٹاف ہے اس کو اور بچوں کو کیسے دی جانی ہے اس کے مطالق وہ تیاری کریں سکونز چونکہ اتنی دیش سے بند تھے ان کی وہ صفائی یا جو بھی انہوں نے میجرز لینے ہیں ان کو کھولنے کے لیے وہ کمپلیٹ اس کو کریں اور اس کے بعد اتنے پندرہ ستمبر تک وہ یہ تیاریاں مکمل کر لیں اب جب ساتھ تاریخ کو یہ کانفرنس ہوگی تو پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے یہ اپروچ کونسی سٹراتجی ہوگی کہ پہلے ہم بچوں کو گلائیں یا پہلے سینئر کلاسز کو کھولا جائے کیونکہ اس کے اوپر ڈیفرنٹ سٹراتجیز ہیں جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے ان سی او سی میں بھی اس میں سٹیگرڈ اپروچ کے ساتھ سکولوں کو کھولا جائے گا جیسے ایک کلاس میں اگر پچاس بچے ہیں تو پچیس ایک دن آئیں گے پچیس دوسرے دن آئیں گے اور پچیس شام کو آئیں گے یہ ڈیفرنٹ سٹراتجیز ڈیفرنٹ سکولز میں اور ڈیفرنٹ علاقوں میں اور جو فیسیلٹیز آویلیبل ہیں ان کے اکارڈنگلی یہ فیصلہ کیا جائے گا اور ساتھ یہ بھی کہ جو ان کا سلیبس ہے اس کو ریڈیوز کیا جائے گا تاکہ جو انہوں نے ایک سال میں پڑھنا تھا اور اس کے امتحانات دینے تھے وہ چونکے آپ کو ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا تو کون سے ایسے لوز ایسے ہیں سٹورنٹ لرننگ ابجیکٹیوز جو کہ ضروری ہیں کہ وہ بچے وہاں تک پہنچ سکیں اور وہ صرف شامل کیے جائیں گے دیوز سیلیبس کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے گا دوسری جو ایک اور چیز کہ جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں جیسے اردو سوشل سٹیڈیز اسلامیات جو کہ جن کے لیے سکولز میں آنا ضروری نہیں ہے جو سائنس سبجیکٹس ہیں لیے بچوں کو سکول میں بلایا جائے تو اسی لیے چھوٹے بچوں کے لیے یہ ہی ہوگا کہ جو پندرہ جولائی سے سکولز کھولے گئے ہیں وہ ٹیچرز کو ان کے لیے کیونکہ ٹیچرز کے لیے سٹاک کے لیے بھی ایک نئی سچویشن ہے ہر یونیورسٹی نے میں اس کے اوپر پرسائزلی نہیں آپ کو اس لیے بتا سکتی کہ یہ ایس سچ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اٹانومس وارڈیز ہیں اور ہر یونیورسٹی نے اپنے پورسز اور اپنی جو جو وہ دے رہے ہیں اپنے سلوشنز اس کے اقارڈنگلی اپنے ان کی ارینجمنٹس ہو سکتے ایک ایسا پرسائز کے جی یہ ایس فارمولا ہر جگہ اپلائے ہو رہے ہیں